فرزانہ سحیل چاولوں کو دو سے تین بار اچھی طرح سے دھوئیں گے اور آدھے خانٹے کے لیے بھگوکے رکھ دیں گے چاولوں سے تین گناہ زیادہ پانی لیں گے چین طرح سے دھوکے رکھے ہوئے چاولوں کو ہم پانی میں شامل کریں گے اب ہم اس میں زردہ رنگ بھی ڈال دیں گے یالو کلر کچھ کم لگ رہا ہے تو اب ہم اس میں مزید کلر ڈالیں گے ہافٹی سپون میں نے پہلے زردہ رنگ ڈالا تھا اور ہافٹی سپون میں اب ڈال رہی ہوں اُبلتے ہوئے پانی میں فوٹ کلر ڈالنے سے تمام چاولوں پہ یکسہ کلر آتا ہے ہافٹی سپون نمک ڈالا ہے ایٹی پرسنٹ ہمارے چاول پک جائے چاولوں کا پانی ریموو کر کے چھلنے میں نکال لیں گے ہاف کپ میں نے گھی لیا ہے آپ آئل بھی لے سکتے ہیں چار سے پانچ الائچی لی ہے اور اتنے ہی ہم لانگ لیں گے اور ان کو ہم گھی میں ایک منٹ کے لیے روست کریں گے اب ہم دو کپ چھنے ہی لیں گے اور اس کو بھی ہم شامل کر دیں گے ایک کپ میں نے دودھ لیا ہے اس کو بھی شامل کر دیں گے دودھ کی جگہ ہم پانی بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن دودھ ڈالنے سے چاولوں کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ بہت نرم بنتے ہیں دودھ کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ وہ ہاف کپ رہ جائے چاشنی ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے خوبصورتی اور ذائقے کو مزید اچھا بنانے کے لیے ہم اس میں کچھ بادام میوہ اور کھویا ڈالیں گے چاولوں کو ہم پانچ منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پر پکائیں گے اور اس کے بعد دس منٹ کے لیے اسے دم پر رکھیں گے بلکل لو ہیٹ پر ہماری بہت ہی ایزی ریسپی منٹوں میں تیار ہو چکی ہے اب ہم زیادہ کو دیش آؤٹ کریں گے اور گارنش کریں گے گھر میں موجود کسی بھی مٹھائی سے گھر والوں کو کھلائیں گے اور سب کو خوش کریں گے تو لازمیو ٹرائی کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ